بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے پاسٹا with white sauce بہت یہ آسان سیس کی ریسیپی ہے آئیے فٹا فٹ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ سپارل پاسٹا ہے جسے ہم اچھے طریقے سے بوائل کر لیں گے جب ہمارا پاسٹا بہت اچھے طریقے سے بوائل ہو جائے گا تو اسے ہم ڈرین کر کر سائیڈ میں رکھ لیں گے تو پاسٹا ہمارا بوائل ہو گیا ہے اور ایک چھلنے کی مدد سے ہم اسے سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں اب ہم لیں گے ایک پین اور اس کو ہم کیسے سٹوپ پر رکھیں گے اور اس میں ہم نے آئل ڈالا ہے اور آئل کو ہم ہیٹ کریں گے جب ہمارا تیل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں کٹا ہوا لیسن ڈال دیں گے تو ہمارے پاس چار سے پانچ جوے تھے جسے ہم نے باریک باریک کٹ لیا تھا اور اسے اب ہم ہلکا سا سوٹے کریں گے تو ہمارا گارلیک بہت زیادہ براؤن نہیں ہونا بس ہلکا سا ہی ہم فرائی کریں گے کچھ لمحے کے لیے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے شملا میچ تو یہ ہماری رفلی چوبڈ کیاپسکم ہے جسے ہم نے اس میں آئٹ کر دیا اس کے بعد ہم اس میں گاجر بھی ڈال دیتے ہیں تو یہ لیجئے گاجر ایڈ ہو گئی ہے اور اب ہم اس میں سویٹ کون ڈالیں گے تو یہ ہمارے پاس ہم نے سویٹ کون کو بوائل کر لیا تھا اور اب ہم اس میں فٹا فٹ سویٹ کون ڈال کر دیں گے اور ان سب چیزوں کو ہم بہت اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے تقریباً ہم تین سے چار منٹ ہو گئے یہ ہمارے سویٹ کون ڈال ہو گئے ہیں اب اس کے بعد ہم نے گیس کی فلیم سم کر دی ہے اور اپنی ساری ہم ویڈیز کو نکال کر سائٹ میں رکھ لیں گے تو یہ ہمارا بچا ہوا آئل ہے اس میں ہم ڈالیں گے بٹر اور جب ہمارا بٹر ہلکا سا میلٹ ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈال دیں گے میدہ تو تقریباً ہم نے چار ٹی سپون کے قریب آپ کا میدہ لیا ہے اور اس کو ہم ہم اس بٹر میں اور جو آئل تھا ریزیڈویل آئل اس میں فرائی کر لیں گے تو فلیم بلکل سلو رکھئے اور پٹا پٹ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے میلٹ اور اب ہم کر دیں گے تھوڑا سا میڈیوم ہائی فلیم اور اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے آپ کا اوریانو تو یہ ہمارا اوریانو ایڈ ہو گیا ہے جو ہم نے ایک ٹی سپون کے قریب ڈالا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا بلک پیپر تو یہ ہمارا بلک پیپر پورڈر ہے جسے ہم نے ون فورتھ ٹی سپون کے قریب ڈال دیا ہے اور ساتھ ساتھ ہم اس میں تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کریں گے تو یہ ہمارا اس میں حضب زیر کا آپ کے ٹیسٹ کے مطابق اس میں نمک ایڈ ہو گیا ہے اور اب ہم نے اس میں کٹی ہوئی لال میچ ڈال دیا ہے تو وہ بھی ہم نے ون فورتھ ٹی سپون کے قریب ہی ایڈ کئی ہے یہ دیکھئے ہماری وائٹ ٹریم بننی تیار ہو رہی ہے اور یہ تھک بھی ہونے شروع ہو گئی ہے دیکھئے اس کی کنسسٹینسی فلحال اس طریقے کی ہے اب ہم اس میں اپنے جو ویجیز ہم نے فرائی کی تھی وہ اس میں ایڈ کر دیں فٹا فٹ بہت ہی تیمٹنگ اور بہت لزیز آپ کا یہ پاسٹہ تیار ہوگا اس ریسپی کو آپ لوگ ضرور ضرور ٹری کیجئے گا اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہماری جو بوائل پاسٹہ تھی دے لیجئے ہم فٹا فٹ اس میں پاسٹہ ایڈ کر دیں گے پاسٹہ اس میں ایڈ ہو چکی ہے مکس کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ساری اس میں وائٹ سوس بن کر تیار ہوئی ہے اور ہم نے اس میں بہت ہی وہ سارے کوئی ایسے خاص انگریڈینٹس بھی نہیں ہیں اور آپ کا بہت لزیز پاسٹہ تیار ہوگا جو جھٹ پٹ آپ فٹا فٹ بنا سکتے ہیں بچوں کو لنچ بوکس بغیرہ میں یا پھر آپ ایسے ہی بچوں کو تو اکثر بہت زیادہ پسند ہوتا ہے پاسٹہ ان کے لیے یہ ٹائم سیونگ ریسیپی ہے تو سرف کیجئے گرم گرم اپنا پاسٹہ امید کرتے ہیں آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے آج کی ریسیپی کو انجوائی کیا ہے تو پلیز شیئر کریں ایک لائک ضرور دیں اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسیپی کیسی لگی دیجئے اجازت انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے ملیں گے اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تو اوپر سے اس میں تھوڑا سا آپ اور ایڈ کر دیں اور آپ چاہیں تو اس میں سپریگ آنین بھی اوپر سے ڈال دیں تو بس ہماری جھٹپٹ پاسٹنگ وائٹ سوس تیار ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے ملیں گے اچھی سی ریسیپی کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ